پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیز کاردار اور پاکستان کرکٹ کی طریقے سب سے کمیاب ٹیسٹ بیٹسمن سابق کپتان یونس خان کو پی سی بی حال اف فیم میں شامل کر لیا گیا پی سی بی کی چیرمن نجم سیٹھی نے پاک نیوزلین ٹی ٹونٹی میں سے قبل مروم عبدالحفیز کاردار کے سبزادے چھہید حفیز کاردار کو سوینے پیش کیا اور قیب بھی دی پاکستان نے اپنے پہلا ٹیسٹ میچ سولہ اکتوبر انیس سو باون کو عبدالحفیز کاردار کی کپتانی میں بھارت کے خلاف کھیلا تھا ان کی زیرے قیادت قومی کرکٹ ٹیم نے انگلائنڈ کے خلاف پہلی ٹیسٹ فتح بھی حاصل کی اور پاکستان کرکٹ کی دنیا بھر میں پہچان کرانے میں عبدالحفیز کاردار کا قلیدی کردار تھا انہوں نے انیس سو باون سو نیس سو ٹیم کے درمیان پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ میچ کھیلے اور تمام میچز میں کفتانی کا بھی عزاد حاصل کیا انہوں نے کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد بطور سفارتکار اور سرسد دانوی قوم کی طویل عرصتہ خدمت کی اقدر حفیز کاردار نے بطور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لئے انقلاب بھی اقدامات کیے انہیں کی دور میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا آغاز ہوا جسے کھلالیوں کو بڑی اتضاد میں روزگار میل سرائیا حفیز کاردار کو پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کی نمانگی کا منفرد عزاد بھی حاصل ہے تقسیم ہند سے قبل انہوں نے متعدہ ہندوستان کی نمانگی کرتے ہوئے انگلینڈ کے غلاب ٹیسٹ میچ کھیلا تھا ان کا سیسی کارڈ بھی کرکٹ کی طرح شاندار رہا انیس سو ستر کے انتخابات میں وہ پاکستان پیپل پرٹی کے ٹکٹ پر لہور سے سوائے سملی کے رکن منتخب ہوئے اور بطورہ وزیر خلا خدمات انجام دیں کرکٹ میں گران قضر خدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں پرائیڈ اور پرفارمس حلال امتیاز اور سترہ امتیاز کے عزاد سے بھی نوازا عبدالعفیز کاردار اکیس اپریل انیس سو چھانوے کو طویل علاویت کے بعد انتقال کر گئے تھے ان کے سب زیادے شہد کردار ملک کے مشہور معاشردان ہیں ٹی ٹونٹی ورلک کپ کے فاتح یونس خان کو پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ دس ہزار نینانوے ٹیسٹ رنز بنانے کا عزاز حاصل ہے جبکہ انہوں نے دو سو پینسٹ ایک روزہ میچوں میں سات ہزار دو سو انچاس رنز سکور کیے یونس خان کی کیلت میں قومی کرکٹ ٹیم نے دو سو نو میں پہلی مطبع ٹی ٹونٹی ورلک کپ جیتا اور چار مطبع ایک روزہ ورلکہ میں ٹیم کی مہنگی کی